کیا خبر تھی بوہو جگل کو مصطفہ کے سامنے کیا خبر تھی بوہو جگل کو مصطفہ کے سامنے کیا خبر تھی بوہو جگل کو کیا خبر تھی بوہو جگل کو مصطفہ کے سامنے پھر زبانگاں پھر زبانگاں کر بھی خود کلمہ سنا دے جائیں گے تب کی سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے مولا عشق سرکار ہر ایک دل میں بساتے مولا سب کو اکبار مدینے میں بولا مرشاہ اللہ مرشاہ اللہ دوستو حافظ محمود برشر صاحب سچی بات یہ ہے کہ آپ پوری رات مجھ سے مصطفہ کرنے نہ ہیں مجھے کوئی شکایت نہیں کیونکہ آپ کے نوٹ سے زیادہ آپ کے سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے اور یہی میری قیمتی سرمایہ ہے آپ ہمارے شائروں کو انہوں پر سے سن لیں ناظرین کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو یہ حربے اسے استعمال کرنا پڑتا ہے ایک ماحول دیجئے شہنشاہ ترنم حافظ شرافت بیسوانی صاحب سے آپ بلکل بیدار ہو جائیے اور اپنی زندہ دلی کا ثقوت پیش کیجئے آپ یہ مسمجھئے قاری صاحب انہوں کے لئے پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکریہ انہوں بہت ملتا ہے یہاں نام میں جو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آخری شئر بس یا ہی ایک تمنہ ہے میرے دل کی سرات بس یا ہی ایک تمنہ ہے میرے دل کی سرات کیا؟ اپنے محبوب کا دیدار کرا دے مولا اپنے محبوب کا دیدار کرا دے مولا بہت ہی اچھا بہت ہی خوبصورت خرم پیش کر کے آپ سے رخواہ پر نبی کنات مقدر جگہ لیا ارے کھلتے پری میں جانے کا رستہ بنا لیا ارے کافر نے پڑھ لیا تو تاجب کی بات کیا؟ آقا نے کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا آقا نے کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا آئیے دوستو یہ مائنگ اب اس شاعر کے حوالے ہونے والا ہے جو سامین کے دلوں کی تھڑکر ہیں نازشے چمن ہیں ماہرے فکر و فن ہیں اپنے آپ میں ایک انجمن ہیں جس کے نام کا اعلان ہوتے ہی جلسوں اور مشاعروں میں سامین کے ہونٹوں کو کھیلتی ہوئی مسکراتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ سمجھ گے ہوں کہ وہ نام کوئی اور نہیں بلکہ وہ نام جانب شرافت بسوانی کا ہے چار مصروں کی حفاظت کیجئے اور ملک ہندوستان کے خود خود اشاعر کو سماس کیجئے پہلے زمزم سے زبا اپنی دھولا کرتی ہیں دیوانوں مچھل کے بول دو سبحان اللہ پہلے زمزم سے زبا اپنی دھولا کرتی ہیں اما تتلیاں نام محمد جو لیا کرتی ہیں مچھلیاں آکے دریہ کے کنارے ان سے ناد سرکار دو عالم کی سنا کرتی ہیں مچھلیاں آکے دریہ کے کنارے ان سے ناد سرکار دو عالم کی سنا کرتی ہیں مائک پر ملک ہندوستان کا خوبصورت شاہر جنابِ شرافت بسوانی اللہ ان کو جزائے خیر اتا فرمائے آئیے دوستو اس سے قبل کہ میں نات پاک کا مطلع آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ بلند آماز سے بارگاہ رسال احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کرمالے اور پڑھلے اللہم صلی اللہ محمد نبی الامبی وعلیٰ علیہ وسلم تسلیمہ اور اگر آپ حضرات جاگ رہے ہوں تو ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولنے سبحان اللہ ماشاءاللہ آئیے یہاں سے پیش کرتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تھک چکے ہیں یا اب بیٹی چارج ہوئی ہیں اگر بیٹی چارج ہو گئی ہو تو ایک بار اور کہنے لہے کہ سبحان اللہ آئیے حاضر کرتا ہوں سماعت سرمائے کے جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں سماعت سرمائے کے چلی شہرِ تیبا ہاں 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 جلی شہرِ تیبا دل سے صدا یہ میرے دل سے صدا یہ میرے ماشاءاللہ دل سے صدا یہ میرے ہر وقت آغا رہی ہے دل سے صدا یہ میرے ہر وقت آغا رہی ہے دل سے صدا یہ میرے ہر وقت آغا رہی ہے یاد مدینہ مجھ کو پل پل ستا رہی ہے ماشاءاللہ پیش کیا جائے گا پیشے والے بھی ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں سبحان اللہ جلی شہرِ تیبا تیبا اگر آپ حضرات کو تکلیف نہ ہو رہی ہو تو میرے ساتھ مل کر بول دیجئے میرے ساتھ مل کر یہ پڑھ رہا ہوں قبولیت کا وقت ہے تحجید کا وقت ہو چکا ہے ہو سکتا ہے آپ کے دل کی صدا اللہ رب العظر قبول فروا لے جلی شہرِ تیبا 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 جلی شہرِ تیبا جلی شہرِ تیبا تیبا جلی شہرِ تیبا کیوں مثلِ بہیشت جس کو دنیا بتا رہی ہے بہیشت جس کو مثلِ بہیشت جس کو دنیا بتا رہی ہے مثلِ بہیشت جس کو دنیا بتا رہی ہے کندیوں سے کس کی بوئے کندیوں سے کس کی بوئے سرکار آ رہی ہے جلی شہرِ تیبا 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 جلی شہرِ تیبا 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 جلی شہرِ تیبا بہت بہت شکریہ حضرات آئیے یہاں سے چار مصرے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں پیش کرتا ہوں محمود عالم صاحب حافظ اندرمان صاحب اور دیگر ہی کا تشریف کرتے ہیں اسلام دانش صاحب اور مولانا ملیا سرقم صاحب ان سب کی دعایں لیتا ہوں پیش کرتا ہوں حضر کرتا ہوں سماس رمائے کے نہیں ہے کوئی بخش شکاہ سہارا سربر عالم نہیں ہے کوئی بخش شکاہ سہارا سربر عالم نہیں ہے کوئی بخش شکاہ سہارا سربر عالم کرم کی ہو نظر ہم پر خدا را سربر عالم کرم کی ہو نظر ہم پر کرم کی ہو نظر ہم پر اشارہ سے بڑے عالم اگر ایک عوام رکری دیتے اشارہ سے بڑے عالم دیکھئے فیصل بھائی چائے پی رہے ہیں جن حضرات کو چائے پینا ہے وہ جائیں واقعی لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آئیے یہاں سے ایک گیر کا مکڑا آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں میرے عزیز دوست محمود بھائی کی ایک فرمائش ہے اس سے قبل چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں پیش کرتا ہوں سماعت سماعت کے جس کی نہیں ہے کوئی مثال دیکھئے گا رابوت ہے کہ سبحان اللہ جس کی نہیں ہے جس کی نہیں ہے جس کی نہیں ہے کوئی مثال آمین بی بی کا حیلال جس کی نہیں ہے کوئی مثال آمین بی بی کا حیلال جس کی خواہ تیری جوان یہ بنایا گیا وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی جس کی نہیں ہے کوئی مثال آمین بی بی کا حیلال جس کی خواہ تیری جوان یہ بنایا گیا وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی سہر جہاں میں کوئی نہیں ہے میرے نبی کے جیسا آئے جہاں میں لاکھ پیمبر کوئی نہیں ایسا آئے جہاں میں لاکھ پیمبر کوئی نہیں ایسا عرش کا جس کو مرے ماں بنایا گیا وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی اور ایک خصورت پیش کرتا ہوں سماتر والے حضرات ذرا یہ والا محلہ بولنے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت زوردار ہے میرا احنا بازو ایک خصورت پیش کرتا ہوں سماتر والے حضرات وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی شاہِ مدینہ جس کا لقب ہے دکھیوں کا ہے جو غم خار شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ جس کا لقب ہے دکھیوں کا ہے جو غم خار شاہِ مدینہ جس کا لقب ہے دکھیوں کا ہے جو غم خار جس کا بچھونا ٹوٹی چٹائے نبیوں کا ہے جو سردار جس کا بچھونا ٹوٹی چٹائے نبیوں کا ہے جو سردار جس کا بچھونا ٹوٹی چٹائے 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 میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا وہی سے غریب وہی سے غریب میری اور بھگی افتار ہو جائے بھگی سگری میری اور بھگی افتار ہو جائے وغی صغری ہو میری اور وغی فتار ہو وغی صغری ہو میری اور وغی فتار ہو ہو جائے تبت اللہ ہے مدینہ کا سفر ایک باہر ہو جائے میرے مولا اور یا خوصورت شیر عالمی شورت یافتہ بڑے بھائی علی بارہ بنکوی صاحب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں سما سرمال حضرات اے پر بولنے لہے کہ سبحان اللہ بہت خوصورت شیر پڑھ رہا ہوں دوستو حاضر کرتا ہوں سما سرمال کے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا اسی لالچ میں پڑھے پڑھ کر درو دے پاک سوتا ہوں اسی لالچ میں پڑھے پڑھ کر درو دے پاک سوتا ہوں اسی لالچ میں پڑھے پڑھے کر درو دے پاک سوتا ہوں اسی لالچ میں پڑھے پڑھ کر درو دے پاک سوتا ہوں اسی لالچ میں پڑھے پڑھ کر درو دے پاک سوتا ہوں کسی دن خواب میں سرگاں کسی دن خواب میں سرگاں پڑھ کر دیگا ہو جائے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا بہت بہت شکریہ حضرات آئیے بہت شکریہ حضرات آئیے بہت شکریہ حضرات سراد مدنی صاحب آپ کے حوالے سے شیئر پہنچاتا ہوں سماسرمالے حضرات پیش کرتا ہوں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا شرافت بارگاہ رب میں تیرا ایک بھی مصرہ 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 شرا اگر مخ بغل ہو جائے اگر مخ بغل ہو جائے تو بیرا پاہے مجھے شرافت بارگاہ رب شرافت بارگاہ رب شرافت بارگاہ ہوں شرافت بارگاہ رب میں تیرا اگر مخ بغل ہو جائے اپنے گھروں کے اندر زینت کے لیے خوبصورتی کے لیے کبھی کسی سینری کا استعمال کرتے ہیں کبھی کچھ لگاتے ہیں میرے کمرے میں علی بھائی بھائی گمبت خضرہ کی ایک تصویر لگی ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھا تھا میری نظر اس گمبت کے اوپر پڑی تو میں اس سے باتیں کرنے لگا اگر آپ کے دل میں بھی یہی تمنہ ہے کیونکہ پوری دنیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ گمبت خضرہ کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے اگر آپ کے دل کی تمنہ ہے تو دنیا ہاتھوں کو کھول کھول جھے بتائیں ایک بار کہہ دیں لہا ہے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آئیے حادر کرتا ہر سبات فرمائے کے گمبت خضرہ گمبت خضرہ اتنی خاموشی سے سنوں کے دوست ایک بار بلد آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ آئیے حادر کرتا ہر سبات فرمائے کے گمبت خضرہ ماشاءاللہ آئیے حادر کرتا ہر سبات فرمائے کے گمبت خضرہ ماشاءاللہ آئیے حادر کرتا ہر سبات فرمائے کے گمبت خضرہ کس قیدر دل نشیش اور پیارا ہے تو تجھ میں جل ونما ہے رسول خدا تجھ میں جل ونما ہے رسول خدا تجھ میں جل ونما ہے رسول خدا اس لئے اتنو لنسن یارا حدود گمبت خضرہ گمبت خضرہ گمبت خضرہ گمبت خضرہ گمبت خضرہ یقیناً فیصل بھائی صحیح کہہ رہے تھے کہ کچھ بچے اس مشاعرے کو خراب کر رہے ہیں یہ ہماری تہذیب نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں بہرحال میرا کام پڑھنا ہے میرا نفافہ حلال ہو چکا ہے میں نے اتنی محنت کر دی ہے آپ سنیں گے تو ٹھیک ہے نہیں سنیں گے تو ٹھیک ہے علیب بھائی آپ کے حوالے ہیں انشاءاللہ آپ کیمرے کی نظر میں یہ بول دیجئے نہیں میں کیمرے کی نظر میں یہ لوگ تھی ہیں یہ لوگ بھی کیمرے کی نظر میں جب دنیا دیکھے گی بھی پھول پروالے کی اس طریقے سے منقبت کا مشاعرہ ستے ہیں بہرحال آپ بچوں کو باہر کر دیں کیا کہ ہماری اور آپ کی تہذیب سلامت رہے ایک بار کہہ دیجئے ملکے سبحان اللہ آئیے حاضر کرتا ہوں سما سما کے گھنم بدے خزیرہ گھنم بدے خزیرہ گھنم بدے خزیرہ گھنم بدے خزیرہ بن بدے خزیرہ چاہتا ہے؟ کوئی پوچھے جو جگ میں ہے جنت کہاں تیری جانب ہی میں اشارہ کروں گمممدِ خضران گممم�에도 خضران گمممدمِ خضران آئیے ایک فرمائش کا مطلع اور ایک بند حاضر کرتا ہوں دیکھئے گا رہا تم بھائی پھائی جی اتا ہے دیکھئے گا رہا تم بھائی جی اتا ہے دیکھئے گا رہا تم بھائی جی اتا ہے احمدی نے جا کر یا الہی یہ تمنہ یا الہی یہ تمنہ احمدی نے جا کر یا الہی یہ تمنہ سامنے میری نظر کے روزہ سرکار ہو جو نگستاخ نبی اس پہ خدا کی مار ہو جو نگستاخ نبی اس پہ خدا کی مار ہو اس پہ رحمت ہو جو سرکار ہو یا الہی یہ تمنہ احمدی نے جا کر یا الہی یہ تمنہ احمدی نے جا کر میں بھی سرکار ریدو عالم میں بھی سرکار ریدو عالم سے ملاقاتی کے روح میں بھی سرکار ریدو عالم اور مردہ مامند سمات سرمالے حضرات دیکھے گا پیش کرتا ہوں دیکھے گا ماشاءاللہ بدر الدین بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں آئیے کم ایک کم ایک بند تو آپ سن لے گئے حاضر کرتا ہوں سرمالے حضرات دیکھے گا پیش کرتا ہوں سرمالے حضرات دیکھے گا پیش کرتا ہوں علی بھائی بھائی کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ ایک مصرہ لگانے میں پوری رات گزر جاتی مصرہ نہیں لگ پاتا ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا میں عشاء کے بعد بیٹھا میں نے سوچا ایک کلام دیکھ لیا جائے ایک مصرہ ہو گیا دوسرا مصرہ نہیں لگا گیارہ بج گئے بارہ بج گئے رات کے ایک بج گئے دو بج گئے تین بج گئے فجر کی ازاد ہو گئے فجر کی نماز جب میں پڑھ کے آیا تو راستے میں مصرہ دوسرا والا ہو گیا اب میں حاضر کرتا ہوں وہاں سے چار مصرے بیٹھ کرتا ہوں سماس روائے اے بار کہتی جانا ہے کہ سبحان اللہ کیوں ہاں راہ میرے تین زباہ کو ای خورا صغا تی کروں لمحا لمحا شہے کونے اور باوزو ہو کے اسی سو جی میں ڈوبا ہوں اے بھی بھی باوزو ہو کے اسی سو اور باوزو ہو کے اسی سو جی میں ڈوبا ہوں اے بھی ہے تصور میں مدینہ ہاتھ میں کا غزی قلم لیکن بیٹا ہے شرافت بدحت شاہ امم یاد میں پیارے نبی کی ہو گئی ہے آنکھ نم یاد میں پیارے نبی کی ہو گئی ہے آنکھ نم سوچ میں دوبا ہے کیسے نا تے آقا ہو رقم باوز ہو کیسی سوچ میں دوبا ہوں ابھی باوز ہو کیسی سوچ باوز ہو کیسی سوچ میں دوبا ہوں ابھی اس طرح نہ دیکھے لکھنے اس طرح نہ دیکھے لکھنے کی شروعا دیکھے لکھنے کی شروعا دیکھے لکھنے کی شروعا دیکھے لکھنے لمحا لمحا شہ گونے بہت شکریہ